ہو جنگ خلدک یا بد روہد تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر ہو جنگ خلدک یا بد روہد تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں ہر کے جہاں میں ہر کے مقام پر السلام علیکم میں ہوں عطان جوار آج کا ہمارا بہت سپیشل بلوگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم کراچی سے سفر کر رہے ہیں خیرپور کا اور کراچی سے لیکے خیرپور تک کے جتنے بھی مناظر ہیں وہ آپ کو دکھانے والے ہیں ایکچلی ٹرین کے ساتھ میرا بچپن اور جوانی کا بہت زیادہ تعلق مابستہ ہے کیونکہ میرے والد صاحب ٹرین کے اندر ڈرائیور تھے تو ٹرین کے ہم نے بڑے سفر کی ہے اور خاص طور پر ٹرین کے انچن پر بھی سفر کیا ہم نے الحمدللہ تو بلوگ ہمارا شروع ہو چکا ہے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کراچی سے خیرپور تک زبردست قسم کی سیر کروانے والے ہیں آج شازیب میرے ساتھ ہیں یہ میرے اسسسٹنٹ شازیب اور یہ ایک اور اسسسٹنٹ ہے مصطفح یہ بھی سفر کر رہے ہیں ساتھ ہی تو بہت سارے سفر کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے ٹرین کھڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ ہمارے پیچھے ٹرین کھڑی ہوئی ہے اور اس ہی ٹرین پر جانے والے ہیں میرے خلال سے مشکل سے پانچ سے دس مٹ رہے گا ہے ٹرین کے چلنے میں تو ہم جو ہے وہ آپ کو تمام منادر بھی تکھاتے رہیں گے اور کوشش کر ہوں کہ ٹرین کے اندر مٹی دھول نے بہت آنا ہے اس ویسے کوشش کروکے کپڑے آپ نے چینج کر لو تاکہ یہ کپڑے کل کے پروگرام کیلئے محفوظ رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی شریک ہے مفتی زہنالابدین صاحب ماشاءاللہ یہ بھی سفر میں شریک ہے بہت سارے ساتھی ہمارے سفر میں شریک ہیں آہستہ سب کا تعریف کرواتے رہیں گے پھلال ہم ریلوے سٹیشن پر گوم رہے ہیں اور ٹرین کے چلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو دیکھیں ٹرین کا مانا ہوتی ہے اور آپ کو ٹرین کے چلنے کے مناظر اور بہت کچھ آگے دکھانے والے ہیں انشاءاللہ ہاں بھئی یہ کون کون بیٹھا ہوا ہے اندر ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہے بھئی ماشاءاللہ یہ سارے ساتھی ہمارے ساتھ سفر کرنے والے ہیں خیر پور کا حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاتل ٹٹے ہوئے ہیں جو ہے حسینی یہ ایک انکل موجود ہے انکل آپ ریلوے میں کیا کام کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ مکینیکل ہیں تو یہ ٹرین چل گئی ہماری تو بڑا سا آگے تک سفر کریں گے اور آگے اتر جائیں گے انکل یہ اچھا ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہاں پر جاپ کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوگی بتیس سال ہوگی اپنے لوٹائیمٹ کریم ہوگی آپ کی ماشاءاللہ 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 یہ جو سامنے بڑڈنگ کے نظر آ رہی ہے آپ کو یہ نیوی کی بڑڈنگ ہے اس پہ سارے نیوی کے آفیسرز اور تمام ملازمین رہتا ہیں تو یہ ہمارے سامنے بنی تھی میرے خالد سے شاید دو ہزار کے قریب کی بات ہے تو ہمارا بچپن سارا یہی پہ گزرا ہے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے کراچی سے اور بڑا ہی مزارہ میں بڑ سو بارٹ ورین کا سفر کر رہا ہوں وہ بندہ جس کی بچپن سے لے کر جوانی تک کا اچھا خاصا عرصہ ٹرینوں میں گزرا ہو کہ ہم لوگ کراچی سے ایکچلی ہمارا ننیال رہیمیار خان تھا سال میں دو تین چکر ہمارے ضرور لکھے تھے رہیمیار خان کے یہاں پڑھنا پہلے ایک راستہ ہوتا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ریٹ سیٹ پر جو ہے وہ ہمارے گھر تھے تو ہم لوگ آ کر پہ یہاں سے ہم یہاں سے نکل کر بس بغیرہ پہ کبھی سفر کرنا ہوتا تھا یہ مزار ہے مجھے نام یاد نہیں ہے یہ بہت پرانا مزار ہے یہ جو آ رہا ہے بہت پرانا ہے شاید چالیس پچاس سال پرانا ہو گئی یہ مزار جو بنا ہوا ہے زندہ پیر اس کا نام یاد آ گیا لکھا ہوا ہے زندہ پیر نام تلسلی اور یہ جو نیوی کی بیلڈنگیں آ رہی ہیں یہ ہمارے سامنے بنی تھیں کافی مرتبہ اس کے اندر جانا ہوا اس میں نیچے کی طرف جو ہے وہ بینگلوز بنے ہوئے ہیں وہ سارے نیوی کے آفیسر کے ہیں اور ان میں جو ہے وہ دوسرے گریڈ کے آفیسر رہتے ہیں یہ اس بیلڈنگ کے اندر رہتے ہیں ساتھ جو ہے یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے بہت زبردست اندر سے بنایا ہے پورا یہ جو نیوی کی بیلڈنگیں نظر آ رہی ہیں mashallah س 아침 بہت بڑا بھیک وڑا وڑاً رے گو進ی لے بھیک وڑا ہوا بھیک بھیک ہوا بھیک بھیک ایک بہت ملد کیا ہے یہی وجہ ہے یہ نام سن کر ابھی بھی منکر ڈرے ہوئے ہیں یہاں پر کھانا پینے کے سارا چکر شروع ہو گیا ماشاءاللہ مفتی طرح کے لئے چل رہے ہیں اچھا اوپر بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ کے لئے چل رہے ہیں کے لئے چل رہے ہیں کے لئے چل رہے ہیں آجا ہے بھئی آجا ہے شادیب آجا یو کیا کہہ سوچا ہوں بھئی 세 ایش ٹھے ہے یو کیا کہہ چل رہے ہیں میکنی نکونی کیا ہے در بھئی آجا ہے آجا ہے اس کا아서 کچھ ڈرہ مجھے بھئی آگا ہے بھئی آج کو اپنی پھارایا ہے اگر آپ کا آجا پانا پھارا ہے چیز نہیں پھارا ہے اگر آپ کو آجا پانا پھارا کرتے ہیں تبا ہے موڑا پانا کچھ ہر کے لئے ہیں موڑا ہر کے جھوں میں جلدی میں نکلے آپس سے اپنی دیر ہو گئی تھی ہمیں ہم پہنچے ہیں میرے خواہد سے مشکل سے پندرہ منٹ پرہتے تھے ٹرین کے چلنے میں اس ٹرین پہنچے سمیٹھا ہمیں ابھی دیکھتے ہیں اگر کوئی تردیب پر گئی تو کمانٹر سٹائل والا سانا کے طرح سٹائل دکھا دیں گے راؤزر شیڈ وغیرہ ایسا کوئی نہیں ہے ماس کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے جب ہم پلیٹ فارم کے اندر داخل ہوئے نا تو وہاں پر کچھ لوگ پیدا گئی ٹائم کے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ماس لے لو وڑنا ہمیں جانے نہیں تھے کہ اور ہزار پتہ نہیں کسی کا جرمانہ کرتے ہیں یہ پاکستان ہے بھائی روئے ہیں جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاتل تٹے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جن میں کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جن میں کھڑے ہوئے ہیں جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے میری نظر سے نہ بچ سکیں گے جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے میری نظر سے نہ بچ سکیں گے میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو بھائی ہم نے ڈریس وغیرہ چینج کرنی ہے سفر شروع ہو چکا ہے تو پہلا بلوگ اللہ کمپلیت ہو چکا ہے اب آگے کے سفر سے انشاءاللہ دوسرے بلوگ میں آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی گا جس طرح سفر آگے بڑھتا رہے گا بلوگ بناتے رہے گے انشاءاللہ پہلا بلوگ دیکھنے کے لیے آپ کو سب تب بہت بہت شکریہ جزاں جلوگے رہے گے جلوگے رہے گے جلوگے رہے گے